بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو ہم نے اس سے پہلے خلاصت النوحی ساول کے اب تک کہ ہم نے سات اسباق بتفصیل تمرینوں کے حل کے ساتھ حل کر لیے ہیں اور پڑھ لیے ہیں اور اب ہم اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں اور آج ہم جو ہے ادرس سامن آٹھوہ سبق شروع کرتے ہیں خلاصت النوحی ساول کا آٹھوہ سبق ہے جملہ فیلیہ کا بیان جملہ فیلیہ کا بیان تو جملہ فیلیہ کے بارے میں ہم پورے تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کے تعلق سے پورے پہلے سبق کو حل کریں گے اور سبق کو حل کرنے کے بعد اس کے تحت دوسری اور تیسری تمرین کو حل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس سبق کو آسان فرمائے اور ہمیں جو کچھ سیکھیں اسے خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہم شروع کرتے ہیں جملہ فیلیہ کا بیان تو بیان فرما رہے ہیں جس جملے کا پہلا جز فیل ہو اسے جملہ فیلیہ کہتے ہیں اس کے آسان تعریف یہ بھی کر سکتے ہیں وہ جملہ جو فیل اور فائل سے مرقب ہو جو جملہ فیل اور فائل سے مرقب ہو اسے جملہ فیلیہ کہتے ہیں جس جملے کا پہلا جز فیل ہو اسے جملہ فیلیہ کہتے ہیں اب یہ عام ہے چاہے وہ فیل معروف سے شروع ہو یہاں فعل مجھول سے شروع لیکن وہ دونوں صورت میں جملہ فعلیہ میں آئے گا اس لئے تعریف کرنے کے بعد دونوں مثالیں پیش کر رہے ہیں قال اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں قالہ یہ فعل ہے اور فعل معروف ہے اور کلم جلالت اس کا فائل ہے تو یہاں پر جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوا لہذا جملہ فعلیہ بنے گا اور دوسری مثال کتبہ سومن روزہ فرض کیا گیا کتبہ بمان فرزہ روزہ فرض کیا گیا یہاں بھی فعل ہے پہلے اور سومن یہ نائب فائل ہے اور یہ بعد میں آ رہا ہے تو یہ بھی جو ہے ملا کر کے فعل مجھول اپنے نائب فائل سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہے تو دیکھئے دونوں جملے ہیں اور لیکن دونوں میں فرق ہم اس طور پر کریں گے کہ دونوں کی شروعات فعل سے ہو رہی ہے لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے لیکن پہلا والا فعل معروف ہے تو جملہ فعلیہ یہ ہے یہ بھی فعلیہ ہے اور دوسرا والے میں جو فعل سے استعمال ہوا ہے وہ فعل مجھول ہے یہ بھی جملہ فعلیہ ہے اب جو فعل معروف رہتا ہے اس کے بعد جو آئے گا کیا بنے گا اس کا فائل بنے گا اور فعل مجھول کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو وہ اس کا نائب فائل ہوا کرتا ہے بس اتنا فرق ہے لیکن دونوں فعلیہ ہی کہلائیں گے تو پہلا قال اللہ فعل سے شروع ہے قال اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جملہ فعلیہ اور کتبہ سومن روزہ فرض کیا گیا یہ جملہ فعلیہ ہے اب قوائد و فوائد بیان فرما رہا ہے یہاں سے قائدہ نمبر ایک جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی سناد ہو اسے فائل کہتے ہیں میں نے اوپر بیان کر دیا اس کو تفصیل سے یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جس اسم ظاہر چاہے وہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر ہو کی طرف فعل معروف کی سناد ہو اسے فائل کہتے ہیں جیسے لمع البرق البرق لمع تو دیکھیں یہاں پر اسم ظاہر لمع یہ فعل ہے اور فعل کی سناد اسم ظاہر البرق جو یہ ظاہر ہے اس کی طرف ہو رہی ہے اور جونکہ لمع فعل معروف ہے اس لئے یہاں لمع فعل معروف ہوگا اور البرق اس کا بنے گا فائل بنے گا تو جب فعل معروف کے بعد آئے تو وہ فائل کہلائے گا اور جب فعل مجہول کے بعد آئے وہاں فعل پر اس کا نائب فائل کہلائے جائے گا تو یہاں لامعہ فیل ہے اور اس کے بعد البرق اس میں ظاہر ہے اور یہاں پر البرقو لامعہ یہاں البرقو یہ مبتدہ ہے لامعہ فیل ہے اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فائل ہے جس کا مرجع البرق ہے تو یہاں یہ ضمیر ہے لامعہ میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے البرق کی طرف تو پہلی مثال اس میں ظاہر کے فائل کیے اور دوسری مثال اس میں ضمیر کے فائل کیے تو دونوں ہیں پہلا لامع البرقو یہ جملہ فیلیا ہے اور دوسرا والا جو ہے یہ جملہ اسمیا بنے گا لیکن پہلے البرقو کو مبتدہ بنا لیں گے اور لامع فیل اور ہوا ضمیر پوشیدہ فائل تو اس اعتبار سے لامع دوسرا جملہ فیلیا بن جائے گا پھر فیلیا ہو کر کے پھر خبر بنے گا البرق مبتدہ کی تو یہاں دونوں مثالیں بیان کر دیں اسم ظاہر اور اسم زمیر کی لامع البرقو میں البرق اسم ظاہر فائل ہے اور لامع کا فائل ہے اور فیل معروف ہے لہذا فائل بنے گا اور فیل مجہول کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے آپ کا کہ فاکلمے پر اگر فتح ہے فاکلمے ہم دیکھنا ہے فاکلمے پر اگر فتح ہے تو وہ فیل معروف ہوگا اور فاکلمے پر اگر زمہ آ جائے تو وہاں فیل مجہول ہوگا یہ آسان طریقہ ہے اور اس کی بھی تفصیلیں آگئے چل گئے لیکن آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم فا کلمے کو دیکھ لیں گے فیل کے ماضی میں تو فا کلمے پر اگر فتح ہے تو کیا ہوگا فیل معروف ہوگا اور فا کلمے پر زمع ہو تو فیل مجھول ہوگا جیسے لام آہ ہے یہ فیل معروف لام کلمے پر فتح ہے لہذا یہ فیل معروف ہے اور اگر فا کلمے پر ہم زمع کر دیں لو می آہ تو یہی فیل مجھول بن جائے گا اور جس اسم کی طرح فیل مجھول کی سنادوں اسے نائب فائل کہتے ہیں جیسے سمیع سوتو اس سوتو سمیع تو یہاں پر بھی ویسے ہی مثالیں بے آئی نہیں لیکن یہاں پر فیل مجھول ہے دیکھئے فا کلمے پر زمع آگیا سین پر تو یہاں فیل مجھول بن گئے اور جب فیل مجھول بن ہے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ نائب فائل کہلائے جائے گا فائل نہیں کہلائے جائے گا تو وہاں پر اس میں جو ترجمہ ہوتا ہے گیا کی ترجمہ ہوتا گیا سے جیسے سمیع سوتو آواز سنی گئی تو سنی سمیع یہ فیل مجھول اس سوتو اس کا نائب فائل ہے اور نائب فائل کیونکہ فیل مجھول استعمال ہوا ہے لہذا اس کا نائب فائل ہوگا اور فائل یہاں پر اس سوت نائب فائل اس میں ظاہر ہے لہذا دوسری مثال اس سوتو سمیع آواز سنی گئی تو یہاں پر بھی سمیع میں جو فیل مجھول ہے اور اس میں ہوا زمیر زمیر ہے جو پوشیدہ ہے راجع ہوگی جس السعوت کی طرف تو یہاں پر بھی دوسرا والا جو ہے اس میں ضمیر کہیں گے کہ یہاں ضمیر پوشیدہ فائل ہیں تو اس طور سے سومیہ السعوت یہ ڈاریک جملہ فیلیا ہے اور پہلے السعوتو سومیہ یہ السعوتو مبتدہ ہے اور سومیہ یہ فیلے مجھول اور ہوا ضمیر اس کا نائبے فائل بن کر پہلے جملہ فیلیا بنے گا پھر بعد میں ملا کر کہ اس کی خبر بنے گا السعوت کی تو پہلے والی جو دونوں مثالیں بیان کی گئیں وہ جملہ فیلیا کی بھی ہے دوسری پہلی اور دوسری بھی جملہ فیلیا لیکن پہلے فیلے معروف کے بارے بیان کی گئیں اور دوسری دو مثالیں فیلے مجھول کے تعلق سے بیان کی گئیں تو یہ دو قائدے ہو گئیں قائدہ نمبر دو فیل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فائل یا نائبے فائل بن سکتا ہو تو وہی فائل یا نائبے فائل ہوگا فیل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فائل یا نائب فائل بن سکتا ہو تو وہی فائل یا نائب فائل ہوگا جیسے زارابہ زائدن زوربہ زائدن تو دیکھئے پہلی مثال میں زارابہ فیل ہے اور اس کے بعد زائدن یہ اسم ظاہر ہے پوشیدہ نہیں ہے زمیر نہیں نکالنا ہے ظاہر ہے تو لہذا یہ فیل معروف استعمال ہوا زارابہ پر فاقلمے پر فتح ہے لہذا پتہ چل گیا کہ ہم فیل معروف ہیں اور زائدن یہ ظاہر ہے لہذا یہ اس کا فیل معروف کا فائل بنے گا اور دوسری مثال زوربہ فیل مجھول استعمال ہوا ہے اور زائدن یہ اس کا نائب فائل ہے اور یہ بھی ظاہر ہے تو قائد ایک مطابق اب یہی اسی کو ہم فائل اور نائب فائل بنائیں گے جب فائل اور اس میں فائل اور نائب فائل اگر ظاہر ہوں تو انہی کو ہم فائل یا نائب فائل بنائیں گے زمیر کو فائل یا نائب فائل نہیں بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں زاربہ زائدن میں اور زوربہ زائدن میں دونوں زائد ظاہر ہیں لہذا پہلی مثال میں زاربہ کا فائل زائدن ہے اور دوسری مثال میں زوربہ کا نائبہ فائل زائد ہیں ورنہ یعنی اگر فائل یا نائبہ فائل نہ ہو تو ضمیر کو ورنہ فیل میں موجود ضمیر کو فائل یا نائبہ فائل بنائیں گے جیسے زائدن نصرہ زائدن نصرہ تو دیکھئے نصرہ اس کے بعد کوئی فائل ظاہر نہیں ہے اور نصرہ کے بعد بھی کوئی فائل ظاہر نہیں ہے نائبہ فائل ظاہر نہیں ہے تو ایسی صورت میں پہلی مثال زائدن نصرہ میں ہوا ضمیر نصرہ میں پوشیدہ زمیر کو فائل بنائیں گے اور دوسری مثال میں نصرہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ کو نائبہ فائل بنائیں گے جو پہلی مثال میں زیدن مبتدہ بنے گا اور نصرہ فیل معروف اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل فیل معروف اپنے نائب فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں کر کے خبر بنے گی زید مبتدہ کے اور دوسری مثال میں نصرہ فیل مجھول ہوا ضمیر اس کا پوشیدہ نائب فائل اور پھر بعد میں اس کا یہ خبر بنے گی تو دیکھیں دونوں مثالوں میں پہلی انہوں نے بیان کر دی کہ فیل کے بعد اگر ایسا اسم جو فائل نائب فائل بن سکتا ہو تو وہی فائل نائب فائل ہوگا جیسے زربہ زیدن زوریبہ زیدن اور اگر فیل کے بعد کوئی ایسا اسم نہ ہو جو فائل نائب فائل بن سکتا ہو تو موجود فیل میں ضمیر کو فائل نائب فائل بنائیں گے جیسے زیدن نصرہ اور زیدن نوسیرہ میں قائدہ نمبر تین فائل اور نائب فائل ہمیشہ دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں تو فائل اور نائب فائل چونکہ مرفوعات میں ہم نے آپ پڑھا ہوگا اور پڑھیں گے آگے چل گر کے کہ مرفوعات میں مبتدہ خبر فائل نائب فائل اور انہ کی خبر کانہ کا اسم یہ وغیرہ وغیرہ ہوا اگر تھے فائل نائب فائل تو یہ ساری مرفوعات میں آتے ہیں اور فائل اور نائب فائل بھی مرفوعات میں ہیں لہذا یہ دونوں بھی مرفوعات میں ہیں لہذا یہ بھی کیوں کہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے فائل اور نائب فائل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوں گے یعنی یہ ان پر یا تو پیش آئے گا یا دو پیش آئیں گے کبھی ایک پیش آئے گا ایسی صورتیں آئیں گے ان پر اور کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ فائل یا نائب فائل لفظاں جو ہو جائیں گے مجرور ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے ان پر کوئی فرق نہیں آئے گا فائل اور نائب فائل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں جیسے آپ مثال دیکھ سکتے ہیں اوپر والی ضربہ زائدن زوربہ زائدن میں زائدن پر دو تنوین ہیں زوربہ فائل مجھول کے جو زائدن فائل ہے نائب فائل اس میں بھی دو تنوین ہیں تو دونوں مثالوں میں کیا ہیں یہ ہمیشہ دونوں مرفوع ہیں قائد نمبر چار فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد آئے گا یہ بھی یاد رکھیں کہ فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد آئے گا اب چاہے فائل تصنیہ بن جائے فائل یا جمع بن جائے تو اس حساب سے فیل کو ہم تسنیہ جمع نہیں بنائیں گے کیونکہ فائل جب ظاہر ہوگا چاہے وہ تسنیہ ہو جائے چاہے جمع ہو جائے فیل کو ہمیشہ واحد استعمال کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارا فائل مذکر ہے تو ہم فیل کو مذکر تو لے آئیں گے لیکن یہ ہے فائل اگر تسنیہ ہے اور مذکر ہم تو فیل کو مذکر ہی لائیں گے فیل کو جمع یا تسنیہ نہیں لائیں گے ہاں یہ فرق ہو جائے گا فائل اگر مونس ہے تو فیل مونس ہو جائے فائل اگر مذکر ہے تو فیل مذکر ہو جائے لیکن فیل جو ہے تسنیہ جمع نہیں بنے گا اگر فائل اس میں ظاہر ہے اب تو فائل جو ہے عام ہے چاہے فائل جو ہو مونس ہو فائل چاہے مذکر ہو دیکھیں مثال فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد آگا جیسے قامہ ولدن دیکھیں قامہ ولدن یہ فائل جو ہے ظاہر ہے اور یہ واحد ہے یہاں تو مطابقہ دکھ رہی ہے کہ واحد ہیں ولدن بھی واحد ہیں اور قامہ بھی واحد ہیں تو فائل ظاہر ہے تو فیل بھی ہمیشہ واحد آیا قامہ ولدانے پہلی کی مثال کا ترجمہ ہے ایک لڑکا کھڑا ہوا دوسری مثال کا ترجمہ ہے دو لڑکے کھڑے ہوئے اب دیکھئے ولدانے یہ تصنیہ ہے اور قامہ یہ فیل ہے اور واحد ہے تو ہم نے بیان کیا کہ فائل جب اس میں ظاہر ہو چاہے وہ تصنیہ ہو جائے چاہے جمع تو فیل میں فرق نہیں پڑے گا فیل کیا ہو جائے گا واحد ہی رہے گا تو دیکھیں ولدانے یہ تصنیہ ہے اور قامہ فیل واحد ہی ہے قامہ اولادن یہاں اولاد جمع آ گیا لیکن فرق تو کامہ تینوں حالتوں میں تینوں صورتوں میں تینوں بھی سالوں میں قامہ قامہ ہی ہے تو یہاں اولادن جمع ہو گیا لیکن چونکہ قائدہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ فائل جب ظاہر ہو تو کیا ہوگا فیل ہمیشہ واحد آ گیا لہذا اولادن اگرچہ جمع ہے لیکن فیل کیا ہے قامہ واحد ہی ہے لڑکے کھڑے ہوئے یہ قائدہ ہو گیا اور اس میں ضمیر ہو یعنی فائل یا نائبے فائل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ کیا ہو اس میں ضمیر ہو تو فیل اس ضمیر کے مرجے کے مطابق آئے گا فیل اس ضمیر کے مرجے کے مطابق آئے گا یعنی جیسے جیسے اس سے ہمارے پہلے اس میں ضمیر ہو تو اب فیل بھی کیا ہوتا ہے گا ویسے ہی فرق مرتا ہے گا اگر ہمارا فائل یا نائبے فائل اس میں ضمیر ہے اور تصنیہ بننا ہے یا جمع بننا ہے تو فیل میں بھی آٹومیٹک تبدیل آتی ہے فیل بھی کیا بنتا ہے گا تصنیہ یا جمع ہوتا جائے گا جیسے اور اس میں ضمیر ہو یعنی فائل اور نائبے فائل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو فیل اس ضمیر کے مرجے کے مطابق آگا ہے جیسے الولد نصرہ الولد نصرہ لڑکے نے مدد کی تو نصرہ یہ فیل ہے اور فیل کے اندر ہوا ضمیر ہے ضمیر کیا اس کا فائل ہے چونکہ فیل معروف ہے تو فائل بنے گا اور چونکہ یہ ضمیر کا مرجے کون ہے جو اس سے پہلے الولد ہے اور الولد مذکر ہے اور واحد ہے لہذا نصرہ بھی کیا آیا مذکر آیا اور واحد آیا لڑکے نے مدد کی الولدان نصرہ دیکھئے الوردنا دو لڑکوں نے مدد کی تو یہاں نصرہ کے بعد کوئی بھی فائل اس میں ظاہر نہیں ہے اور نصرہ کے بعد جب ظاہر نہیں ہے تو یہاں نصرہ تصنیہ کیوں لائے تصنیہ اس لیے لائے کیونکہ یہ فیل کے اندر جو ضمیر ہے ضمیر کا جو مرجع ہے الولدان اس سے پہلا والا وہ ہے اور وہ تصنیہ ہے اور پہلے ہم نے قائدہ پڑھ لیا کہ اگر فائل یہ نائب فائل اس میں ضمیر ہو تو فیل اس مرجع کے مطابق آگا اور الولدان یہ تصنیہ ہے لہذا نصرہ جو آپ تصنیہ دیکھ رہے ہیں اسی مرجع کے مطابق تصنیہ آیا الولاد نصرہ یہاں پر نصرہ جمع آیا کیوں یہاں جمع اس لیے آیا کہ یہاں پر اس فائل یا نائب فائل یہاں پر ضمیر ہے اور ضمیر ہے نصرہ میں واہ ضمیر کیا ہے اس کا فائل ہے اور جب فائل یہ نائب فائل ضمیر ہو تو فیل اس مرجع کے مطابق آتا ہے اب فیل بھی کیا ہو گئے ہیں جمع ہو گیا نصرو اور نصرو اس لیے ہوا کہ اس زمیر کا مرجع جو ہے فیل اس زمیر کا مرجع جو ہے وہ الاولاد ہے الاولاد اس جمع ہے لہذا فیل بھی کیا آیا جمع آیا تو یہ قائدہ ہے ذہن میں بہت اچھی طریقے سے رکھ لیں بہت آگے یاد رہے گا کہ فائل یا نائوے فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد لائیں گے چاہے وہ فائل 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 کیا ہو مذکر ہو یا فائل مونس ہو بس فیل میں مذکر مونس ہونے کی سہتہ اثر تبدیلی ہوگی واقعی کوئی فرق نہیں ہوگا فیل ہمیشہ واحد لائے گا اور اگر فائل یا نائوے فائل اس میں ظاہر نہ ہو کر ضمیر ہو تو فیل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق تبدیل ہوتا جائے گا یعنی جیسا وہ رہے گا ویسی وہاں پر کیا ہے فیل بھی تبدیل ہوتا جائے گا یعنی فائل اگر تصنیہ ہے تو فیل بھی تصنیہ ہو جائے گا فائل اگر جمع ہے تو فیل بھی جمع ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا قائدہ نمبر پانچ فائل یا نائوے فائل مونس لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فیل کو مذکر اور مونس دونوں طرح لا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہم فائل یا نائوے فائل مونس لفظی ہو اور مونس لفظی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں مونس لفظی اسے کہتے ہیں جس مونس سے مقابلہ ہے نر جاندار نہ ہو اسے مونس لفظی کہتے ہیں جیسے نمیما اینی وغیرہ تو یہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے تو فائل یا نائوے فائل مونس سے لفظی ہو اس کی مثال بھی آگا ہے رہی فائل یا نائوے فائل مونس سے لفظی اس میں جمع ہو اس میں جمع کسے کہتے ہیں اس میں جمع کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھاتا کہ اس میں جمع اسے بولتے ہیں کہ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے جمع اسم جمع کہیں گے جیسے آگے مثال آ رہی ہے رہتن وغیرہ یا قومن وغیرہ تو جو جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہیں گے یا جمع مکسر ہو جمع مکسر جس میں اس جمع کو بولیں گے جس میں واحد کا وضن سلامت نہ رہے جیسے رجل ان کی جمع رجال تو یہ رجال جو ہے جمع مکسر ہے جیسے اسی طرح رسول کی جمع رسول یہ بھی جمع مکسر ہے تو اب یہاں قائدہ دیکھیں فائل یا نائب فائل مونس سے لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فیل کو مذکر و مونس دونوں طرح لاسکتے ہیں یعنی اختیار ہے آپ کو فیل کو مذکر لائیں یا فیل کو مونس لائیں اور چونکہ فائل یا لائب فائل ظاہر ہے نا مونس اس میں ظاہر ہے تو ظاہر ہونے میں فیل تو واحد ہی آئے گا اب یہ واحد ہونے میں یہ فرق تبدیل ہوئے تھے تو یہ شمس جو ہے مونس سے لفظی ہے جس کے مقابلے کوئی نر جاندار نہیں ہے تو یہ شمس ہے اب اس سے پہلے جو طلاعہ یہ فیل آیا ہے تو یہ فیل مذکر استعمال کر کے دیا ہے کتاب کے اندر ہے لیکن ہم اس سے پہلے طلاعت فیل کو مونس اور واحد بھی لاسکتے ہیں یعنی فیل تو ہمیشہ مونس ہی آئے فیل تو ہمیشہ واحد ہی آئے گا چونکہ فائل ظاہر ہے اور یا فیل فائل ظاہر ہے یا نائبے فائل ظاہر ہو تو فیل تو ہمیشہ واحد ہی آئے گا لیکن فرق بس مذکر اور مونس کا پڑھتے جائے گا یعنی اگر فائل مذکر ہے فائل جو ہے ظاہر ہے تو فیل مذکر لائیں آپ یا مونس لائیں تو طلاعہ شمسن میں آپ طلاعت شمسن بھی کہہ سکتے ہیں اور طلاعہ شمسن تو ہی آئے پر سورج تلوہ نصرہ قومن یہ قومن کیا ہے اس میں جمع ہے اس میں جمع ہے مگر جمع تو نہیں اس میں جمع جو ہے جو جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے تو یہ جمع کا معنی دیتی ہے قوم نے مدد کی تو یہاں قوم کا نصرہ یہ فیل مذکر استعمال ہوا ہے آپ اس سے پہلے نصرہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو نصرہ قومن قومن نے مدد کی اسی طرح جا رجالن یا رجالن جمع مکسر ہے اور جمع مکسر ہے اس سے پہلے فیل مذکر آیا ہے آپ اس سے پہلے فیل کو مونس واحد موننس غائب کا جاعت رجالن بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ قائدہ ہو گیا فائل یا نائب فائل موننس لفظی ہے اس میں جمع میں مکسر ہو تو فعل کو مذکر و موننس دور و طرح لات سکتے ہیں جیسے طلعہ شمسن کو طلعہ شمسن نصرہ قومن کو نصرت قومن جاعت رجالن کو جاعت رجالن بھی کہہ سکتے ہیں یہ قائدہ پانچ ہو گئے قائدہ نمبر چھے مفعول مفعول عموما مفعول عموما فعل اور عموما فعل اور فائل کے بعد آتا ہے یعنی اکثر یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے فعل لائیں گے پھر فائل لائیں گے پھر مفعول لائیں گے جیسے کہ آپ مثال دیکھیں اکالہ زیدن خبزن زید نے روٹی کھائی اکالہ فعل ہے زیدن فائل ہے اور خبزن یہ مفعول ہے عام طور پر قائدہ یہی ہے کہ اس ٹپ بے اس ٹپ چلیں گے ترتیب وار کہ ہم فعل نہ آئیں پہلے اس کے بعد فائل نہ آئیں پھر اس کے بعد مفعول اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے یعنی فعل اور فائل سے پہلے سب سے پہلے بھی مقدم کر دکتے ہیں اسے کو جیسے خبزن جو لائشٹ میں تھا اس کو پہلے لیا ہے خبزن اکالہ زیدن لیکن وہ جو ہے نصب کی صورت وہاں برکارہ اب بھی رہے گی ہاں پر یعنی جو اکالہ جو عمل کر رہا تھا وہ اب بھی عمل کر جگہ ارچہ مفعول یہاں مقدم ہو گیا جیسے خبزن پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو نصب ہیں نصب منصوب نظر آ رہا ہے تو اب بھی تجمع ہوگا کہ زیدنے روٹی کھائی لیکن خبزن یہ مفعول یہاں پر مقدم کر دیا ہے لیکن فائل کبھی فیل سے پہلے نہیں آ سکتا فائل کو آپ فیل سے پہلے نہیں الاسکتے آپ یوں نہیں کہہ سکتے خبزن زیدن اکالہ خبزن زیدن اکالہ یہ آپ اکالہ خبزن زیدن اکالہ خبزن اس طرح سے کوئی آپ مثال ایسی پشنی کریں گے کہ آپ فیل سے پہلے آ جائیں فیل کے بعد ہی ہمیشہ فائل کو لانا ہے آپ ایسے نہیں کہہ سکتے خبزن زیدن اکالہ بلکہ اکالہ کے بعد ہی زیدن کو لانا ہے فائل کبھی فیل سے پہلے نہیں آ سکتا یہ قائد اچھے ہوگئے قائدہ نمبر ساتھ فائل اور نائبے فائل کبھی مضاف یا محصوب بھی ہوتا ہے فائل اور نائبے فائل کبھی مضاف یا محصوب بھی ہوتا ہے جیسے زرابہ ولدو زیدن زرابہ ولدو زیدن زید کے لڑکے نے مارا دیکھئے ولدو مضاف ہے اور زیدن مضافلے مضاف اپنی مضافلے سے مل کر پھر یہ زرابہ کا فائل ہے چونکہ فیل معروف ہے لہذا فائل جو بنے گا فائل بنے گا اور یہاں ایک ہی مثال پیش کی ہے ہم اور بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی صورت میں کہ زرابہ ولدو زیدن یہ مثال ہے ایک ہم یہ دیکھیں اس کی موصوف کی بنائیں موصوف کی بنائیں زرابہ ولدن جمیلن ولدن یہ موصوف اور جمیلن صفت خوبصورت لڑکے نے مارا یہ موصوف صفت والی موصوف والی مثال ہو گئی اس کی فائل کی اب یہاں فائل اور نائب فائل کی ہم مجھول کی مثال بنائیں جیسے زرابہ ولدو زیدن زید کا لڑکا مارا گیا تو یہاں زرابہ کو زرابہ کو زرابہ کر لیں گے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ نائب فائل مضاف کی صورت میں آئے گا اسی طرح زرابہ ولدن جمیلن خوبصورت لڑکا مارا گیا تو اس طرح سے یہ دونوں مثالیں یہاں پر ہو جائیں گی یعنی فائل اور نائب فائل مضاف اور موصوف بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا سبق نمبر آٹھ ہو گیا مکمل اس کی تفصیل اگر کری جائے تو بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی ہم اس لیے آگے تفصیل آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے قوائد النو خلاصت نساب النو وغیرہ آپ کتابوں میں جب جملہ فائلہ وغیرہ کا بیان پڑھیں گے تو وہاں اور تفصیل سے اس کی مزید معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن سبق زیادہ طویل نہ ہو جائے اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ اور بھی ہم بہت ساری چیزیں یہاں پر ذکر کرنے کی تھی جو ذکر کرتے ہیں لیکن وقت کی تنگی اور سبق کی درازگی کے خوف سے ہم اس کو یہی پر مکمل کرتے ہیں اب ہم اپنے جو ہمارے طریقہ کار ہے اس کی طرف آتے ہیں ہمارے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سبق نمبر سبق نمبر کی دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں پہلی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے اور سنانے پر موقف ہوا کرتا ہے اور دوسری تمرین جو ہوتی ہے غلطی کی نشاندہی پر ہوتی ہے غلطی تھوڑی سی دی رہتی ہے اس غلطی کو درست کر کے ہمیں جملے کو درست کرنا رہتا ہے اور اس میں تھوڑی سی ذہن ذہن کو تھوڑا سا ذہن کو اس میں لگانا پڑتا ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے سامنے یہ تمرین نمبر دو شروع ہے غلطی کے نشاندہی کریں ہم نے سبق اچھی طریقے سے پڑھ لیا جملہ فیل لیا گا تو آسانی سے ہم اس کی غلطی کو درست کر دیں گے جملہ نمبر ایک ہے جس کی طرف فیل کی اسناد ہو اسے فائل کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں کرنا ہوگا جس اسم کی ایک تو یہ کرنا ہوگا جس اسم کی طرف اب چاہے وہ اس میں ظاہر ہو یا ضمیر ہو تو اسم کر دیں جس اسم کی طرف جس اسم جس کے بعد اسم وڑا دیں جس اسم کی طرف فیل کی اسناد ہو بلکہ اب فیل کی فیل کے بعد فیل معروف کی اسناد ہو بلکہ جس اسم کی طرف فیل کے بعد معروف کر دیں جس اسم کی طرف فیل معروف کی اسناد ہو اسے فائل کہتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ نائوے فائل کب کہیں گے فیل مجھول کی سناد ہو تو ہمیں فائل کہنے کے لیے چونکہ فائل آرہا ہے اس لیے ہمیں فیل معروف کہنا ہو اب یہ ہمیں یہ کیا گا بڑھانا ہے جس کے بعد اسم بڑھانا ہے اور فیل کے بعد معروف بڑھانا اب جملہ ہوگا جس اسم کی طرف فیل معروف کی سناد ہو اسے فائل کہتے ہیں تو یہ جملہ درست ہو گیا ہمارا جملہ نمبر دو ہے فائل منصوب ہوتا ہے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ فائل اور نائبے فائل فائل اور نائبے فائل دونوں ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں تو یہاں اتنا پڑھائیں گے فائل اور نائبے فائل فائل اور نائبے فائل دونوں ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں فائل اور نائبے فائل دونوں ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں منصوب نہیں ہوتے ہیں منصوب کون سے ہوتے ہیں مفعول وغیرہ ہوتے ہیں فائل اور نائبے فائل دونوں ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں مرفو ہوتے ہیں فائل اور نائب فائل دونوں ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں جملہ نمبر تین ہے فائل یا نائب فائل کبھی مرقب اضافی یا مرقب توصیفی بھی ہوتا ہے دیکھیں اس میں کچھ مسٹیک ہے ہمیں سامنے ہی دیکھ رہا ہے ساتوہ نمبر قائدے میں دیکھ رہا ہے کہ کیا بنانا ہمیں فائل مضاف مضاف یا موصوب بھی فائل اور نائب فائل بنتے ہیں اس کو اس طور بھی کہہ سکتے ہیں کہ مضاف اور موصوب مضاف اور موصوب بھی فائل اور نائب فائل ہوتے ہیں مضاف یا موصوب بھی کبھی فائل اور نائب فائل ہوتے ہیں چونکہ مرقب اضافی کو ہم پورے کو نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پر نہ مرقب توصیفی کو کیونکہ اصل جو ہمارا ہوتا ہے دار و مدار وہ موصوب ہوا کرتا ہے اسی طرح مضاف مضاف علیہ میں ہمارا مضاف موتبر ہوتا ہے اس لیے پورے کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو اب یہاں اتنا ہی کہنا ہوگا ہمیں کہ مضاف اور موصوب بھی مضاف اور موصوب بھی کبھی فائل اور نائب فائل ہوتے ہیں تو یہ ہماری تمری نمبر تین دو حل ہو گئی اب ہماری تمری نمبر تین کی طرف چلتے ہیں تمری نمبر تین میں تین حصے ہیں علیب باجیم اس میں ہم حل کریں گے اور تمری نمبر تین کا علیب جز ہے علیب جز میں کیا بیان فرما رہے ہیں کہ درجہ زیل جملوں میں فائل اور نائبے فائل الگ الگ کیجئے الگ الگ کیجئے تمری نمبر تین میں فائل اور نائبے فائل الگ الگ کیجئے آپ کو میں کچھ چیزیں بیان کر دوں کہ سب سے پہلے کہ ضمیر کو ہم کیسے کیسے نکالیں گے دیکھئے کہ جو ہوتی ہے ماضی کے جو ہوتے ہیں سیغے ماضی کے جو سیغے ہوتے ہیں فعالہ اور فعالت تو ان دو سیغوں میں ضمیر جو ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے لیکن کبھی فائل بھی اس کے بعد آ جاتا ہے فعالہ تو اس کے بعد ہوا ہے اب اس میں نکالیں گے لیکن فعالہ زیدن بھی آ سکتا ہے فعالت ہے لیکن اس کے بعد ہندن بھی آ سکتا ہے تو اس کے بعد دو زمیر پوشیدہ ہوتی ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی کے دو سیغوں میں واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب میں زمیر پوشیدہ ہوا کرتی ہے اور باقی جو ہیں جتنے بھی سیغیں ان میں زمیر بارز ہوا کرتی ہے تو اب یہاں دیکھیں کہ فعالہ واحد مذکر غائب ہے جو اس میں زمیر ہوتی ہوا پوشیدہ اور فعالہ تحسینہ کا سیغہ اس میں جو ہوتی ہے علف زمیر بارز ہوا کرتی ہے اور فعالوں میں واو ضمیر بارز ہوا کرتی ہے سی طرح فعالت میں ہیہ ضمیر بارز ہوا کرتی ہے فعالتہ میں پھر علف ہوا کرتا ہے فعالنا میں نون ضمیر ہوا کرتا ہے فعال اور فعالتہ میں نہیں تا ضمیر بارز اور فعالتما میں جو ہے تو میم ضمیر بارز فعال اور علف علامت تسنیہ ہے فعالتما میں تو مضموم ضمیر بارز میم علامت جوہ مذکر حاضر ہے یہ تفصیل ہے آگے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں ہم تمرین کو حل کر رہے ہیں تاکہ آگے چل کے آپ آسانی سے حل کریں گے درجہ زیل جملوں میں فائل اور نائب فائل نائب الفائل الگ الگ کیجئے دیکھیں قرآل قرآن قرآل یہ فعل مجھول ہیں القرآن اس کا نائب فائل ہیں فائل اور نائب فائل الگ کرنا ہمیں صرف تو یہاں پر القرآن ہم ٹیول بنانیں گے طور پر کہیں گے کہ یہاں جملہ رکھیں گے اور القرآن نائب فائل ہے اس سے پہلے فعل مجھول استعمال ہے تو اس کا نائب فائل بنے گا قرآن پڑا گیا اللہ لا اظلم ناس تو لا اظلم ناس اللہ لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا تو یہاں لا اظلم فعل مذارے منفی ہے اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فائل ہے جس کا مرجع جو ہے اللہ ہے کلم جرالت اور لا اظلم فعل مذارے ہیں منفی اگرچے ہیں لیکن معروف ہیں لہذا معروف جب ہو تو اس کا فائل بنتا ہے لہذا لا اظلم میں ہوا ضمیر فائل ہے اس کا لا اظلم فعل مذارے ہوا ضمیر اس کا فائل کتبہ سیام اس سیام نائب فائل ہے کتبہ فعل مجھول کا روزہ فرض کیے گئے خلق قتل نار آگ پیدا کی گئی اس میں ظاہر ہیں النار اس کا جو ہے نائب فائل ہے چونکہ فعل مجھول استعمال ہوا ہے تو آگ پیدا کی گئی تو یہاں پر فعل مجھول ہے اور النار اس کا نائب فائل ہے السدقاتو تدفع البلا صدقہ بلا مسئبت کو دور کر دیتا ہے دفع کر دیتا ہے تو تدفع یہ فعل مجھول ہے اور اس میں ہوا یہ ضمیر پوشیدہ اس کا فائل ہے کیوں کہ فعل معروف ہے اور فعل معروف کا فائل ہوا کرتا ہے لیکن چونکہ ضمیر ہے اور اچھا ضمیر ہے اور تدفع فعل موننس اس نہیں آیا ہے کہ چونکہ مرجے کے مطابق فعل آتا ہے تو مرجے اس سے پہلے تدفع موننس ہے لہذا تدفعو یہ فعل موننس آیا اور فعل معروف ہے لہذا اس میں ہیہ ضمیر فائل نکلے گا تو ہیہ ضمیر اس کا فائل لعینہ عبد الدینار دینار والے پر پہ لانت کی گئی عبد الدینار آپ نے پڑھا قائدہ نمبر آنکھ کے فائل اور نائب فائل کبھی مضابی ہوتا تو یہاں عبد الدینار دیکھیں مضاب کی صورت میں نائب فائل بننا یہاں پر لعینہ فعل مجھول ہے اور فعل مجھول کا یہ نائب فائل عبد الدینار لا يغل مؤمنون مومن کبھی دھوکہ نہیں مومن دھوکہ نہیں دیتا ہے تو دیکھئے لا يغل فعل مزارع ہے اور منفی ہے معروف ہے چونکہ تو لہذا اس کا جو مومن کیا ہے یہ نائب فائل ہے فعل معروف کا فائل بنتا ہے لہذا اس میں ظاہر ہے تو لہذا مومن کیا ہے اس کا اس میں ظاہر فائل ہے اب یہاں پر دوسرا جز پیش کر رہا ہے بان درجہ زیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں یہ دو جملے دیئے ہیں کچھ اس میں ہم نے اپنے قائدے اگر ہم نے سبق اچھی درگز پڑھا ہے تو آسانی ہم اس کو غلطیوں کو درست کر لیں گے تو دیکھیں نصرہ رجولانے تو یہاں پر غلط ہے چونکہ رجولانے فائل اس میں ظاہر ہے اور فائل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا اور یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں فعل تصنیہ آئے یہ درست نہیں ہے لہذا فعل کیا ہوگا یہاں پر واحد ہوگا تو اب جملہ بنے گا نصرہ رجولانے واحد مذکر غائب کا سکہ بنے گا دو مردوں نے مدد کی رجولانے چونکہ اس میں ظاہر ہے لہذا فعل ہمیشہ فعل واحد آئے گا تو یہ تصنیہ درست نہیں ہم اس کو نصرہ علف ہٹا دیں گے نصرہ رجولانے دو مردوں نے مدد کی اس سارے قان فررہ دو چور بھاگے تو یہاں فررہ درست نہیں ہے کیونکہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ فعل نائب فعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اپنے مرجے کے مطابق آئے گا تو یہاں پر فررہ میں جو ضمیر لوٹے گی وہ کس کی طرف لوٹے گی وہ لوٹے گی اس سارے قان کی طرف اور اس سارے قان چونکہ تصنیہ ہے اور فعل واحد ہے لہذا ضمیر کے مرجے کے مطابق نہیں ہو پائے گا فعل تو اب یہاں پر کیا کریں گے ہم فعل کو بھی تصنیہ بنا دیں گے اس سارے قان فررہ دو چور بھاگے دو چور بھاگے تو اس طرح سے ہی ہو گیا تیسرا جملہ ہے جالاسا والا دن یہ والا دن پر جو کسرہ دیکھ رہا ہے آپ یہ درست نہیں ہے کیونکہ کسرہ ہونے کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے مضاف ہو اور مضاف ہو تو مضافلے مجرور ہوتا ہے اور یہاں اس سے پہلے مضاف ہی نہیں لہذا والا دن پر دو جو دو کسرے دیکھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے بلکہ یہاں ہم کریں گے جالاسا والا دن یا تو ہم اس سے پہلے کوئی فعل لائیں یا مضاف لائیں تو بھی یہ درست ہوگا لیکن ہم اتنے اتویل اتوالت کی ضرورت نہیں یا لگ سے لانے کی بلکہ اسی کو ہم درست کر لیں گے جالاسا والا دن لڑکا بیٹھا چونکہ فعل معروف ہے تو فائل کیا بنے گا والا دن اس کا فائل بنے گا اچھا چوتھا جملہ ہے نوسیرہ ضعیفن ضعیفن یہ درست نہیں ہے کیونکہ فعل مجھول ہو استعمال تو اس کا نائب فائل ہوا کرتا اور نائب فائل آپ نے پڑھا کہ نائب فائل اور فائل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں تو ضعیفن یہ منصوب ہے لہذا یہ منصوب مفہول ہوتا اور یہاں فائل نہیں وہ نائب فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا لہذا مرفوع کریں گے ہم اسے اور چونکہ نائب فائل مرفوع ہوتا ہے لہذا نوسیرہ ضعیفن کمزور کی مدد کی گئی تو فائل اور نائب فائل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں لہذا یہ مرفوع ہوتا ہے نوسیرہ ضعیفن پانچوہ نمبر جملہ ہے سمنن نساؤ عورتوں نے روزہ رکھا دیکھئے النساؤ یہ فائل ہے اور اگرچہ موننس ہیں لیکن ہم نے قائدہ پڑھا ہے کہ فائل یا نائب فائل چاہے وہ مذکر ہو یا موننس اگر وہ ظاہر ہے تو فیل ہمیشہ موننس واحد آئے گا تو یہاں پر سمنہ جو ہے یہ سامہ سامہ سامو سامت سامتہ سمنہ یہ جمع موننس غائب کا سیغہ ہے اور جمع موننس غائب کا سیغہ یہاں درست نہیں کیونکہ فائل ظاہر ہے تو فیل اگرچہ موننس آئے گا لیکن واحد ہی آئے گا تو ہم یہاں اس کو کریں گے سامتن نساؤ سامت واحد موننس غائب کا عورتوں نے روزہ رکھا فائل ظاہر ہے تو فیل ہمیشہ موننس آئے گا المسلمون جاہ مسلمان آئے تو یہاں پر دیکھئے جاہ یہ فیل ہے اور فائل یا نائب فائل یہاں پر نائب فائل بنے گا جاہ کا جو کیا بنے گا یہ نائب فائل اور اس کی ضمیر بنے گا اور ضمیر جو ہے اپنے مرجے کے مطابق ہوا کرتی ہے تو جب فائل بھی اسی فیل بھی اسی حساب سے ہوتا جاتا ہے کہ اگر یعنی ضمیر جیسے ہو ویسی فیل ہوتا جائے گا اور ضمیر یہاں پر چونکہ لوٹے گی اپنے مرجے کے مطابق اپنے مرجے اس کا کون ہے المسلمون جمع ہے اور فیل یہاں پر واحد ہے لہذا فیل بھی جمع ہو جائے گا اپنے مرجے کے حساب سے لہذا جعو ہو جائے گا المسلمون جعو مسلمان آئے یعنی فائل اور اس میں ضمیر ہو یہاں پر کیا ہے جعا میں جو ہے فائل اس میں ضمیر ہو تو فیل اس مرجے کے مطابق ہو جائے گا تو یہاں پر ضمیر بنے گا فائل جو لوٹے گی کس کی طرف المسلمون کی طرف المسلمون جمع ہے لہذا فیل کو بھی ہم جمع کر دیں گے تو المسلمون جعو ہو جائے گا خول قتل ملائکتہ من نور تو یہاں پر الملائکتہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا نائبہ فائل بننا ہے خول قتل اور خول قتل فیل مجھول ہو چاہے فیل معروف ہو دونوں کا چاہے فائل ہو یا نائبہ فائل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں اور یہاں ملائکتہ مونس ہے یہاں ملائکتہ جو ہے پر زبر آ رہا ہے جو کہ منصوب ہونے پر درازت کر رہا ہے لہذا یہ درست نہیں ہے بلکہ یہاں مرفوع ہوگا لہذا ملائکتہ بلکہ کیا ہو جائے گا الملائکتو فرشتے نور سے پیدا کیا گئے تو یہاں خول قتل فیل مجھول ہے الملائکتو اس کا نائبہ فائل ہوگا اور منور یہ متعلق ہو جا گا اس سے تو فرشتے نور اسے پیدا کیا گئے اب ٹیول نمبر جیم جز تمری نمبر تین کا علی باہ ہو گیا جیم تیسرا جز شروع ہو رہا ہے اس میں جو ہیں کچھ الفاظ دی ہیں ان سے ہمیں کوئی جملے درست کر کے بنانے ہیں جملے کیا بلکہ یہاں پر رہے ہیں ان کا ہمیں جملے مرانے ہیں مناسب فیل لائی اس سے پہلے مناسب ان کے بعد تو گویا کہ ہم دو طریقے سے جملے بنا سکتے ہیں درجہ زیل اسما سے پہلے اور ان کے بعد مناسب فیل لائی یعنی ہمیں دون طریقے سے جملے بنانے ہیں جملے فیلیاں بھی بنائیں گے اور اس کے بعد پہلے بھی فیل لکھیں گے اور بعد میں بھی فیل لکھتے ہیں تو ہم دو طرح سے مثالیں بنا سکتے ہیں غلام ہے اس سے پہلے ہم لگا دیں زربل غلام لڑکے نے مارا جملہ فیلیہ معروف کا صورت میں ہو گیا زوربل غلام یہ فیل مجھول اس سے پہلے ہم نے لیا ہے تو یہ کیا ہو گیا غلام نائے بھی فائل ہو جائے گا اس طرح سے مثال ہو گئی اور دوسری مثال دیکھیں المسلمات ہیں المسلمات ہیں تو اس سے پہلے ہم لیائیں زہبت المسلمات زہبت المسلمات مسلمان عورتیں گئیں چونکہ فائل اس میں ظاہر ہے فیل ہمیشہ واحد آئے گا اور مونس ہے تو فیل بھی کیا آگا مونس آئے گا مسلمان عورتیں گئیں اسی طرح عورت سے پہلے لا سکتے ہیں جاعت المسلمات مسلمان عورتیں آئیں ہے نہیں اور اگر اس سے پہلے ہم فیل مونس لائیں تو فیل بھی مونس بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے زہبت المسلمات مسلمان عورتیں ماری گئیں تو اس طور پر یہ دونوں طریقے صورتیں استعمال کر سکتے ہیں ار رجال ار رجال سے پہلے چونکہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جب مکسر ہیں تو اس میں فیل کا دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح استعمال استعمال میں کریں اس میں کہ جا ار رجال مرد آئے فیل معروف کی صورت میں ہو گیا اور اس سے پہلے اور ہم لائیں زہبتر رجال مرد مارے گئے یعنی زہبتر رجال مرد گئے یا زہبہ رجال مرد گئے تو معروف کی صورت میں ہم نے استعمال کر دیا فیل کو اب جیسا فیل استعمال ہوتا جائے گا وہی فائل یا نائب فائل میں فرق ہوتا جائے گا تو مرد گئے یا مرد آئے مرد مارے گئے اس صدیقان دو دوست یعنی جاہ اس صدیقان دو دوست آئے اس صدیقان جاہ یہاں ادھر آگے استعمال کرتے ہیں فیل کو تو تصنیہ ہو جائے گا کیونکہ فائل یا نائب فائل اس میں ضمیر ہو تو فیل اس مرجے کے مطابق آئے گا یہاں پر اس صدیقان چونکہ تصنیہ ہے لہذا اس کے بعد لائیں گے تو جاہ کو تصنیہ لائیں گے اس صدیقان جاہ دو دوست آئے اور اس سے پہلے لائیں تو اس طرح ہوگا اجاہ صدیقان اور ارہتو یہ اس میں جمع ہے اس میں جمع میں بھی آپ نے پیچھے پڑھا کے فیل کو دونوں طرح لاسکتے ہیں مذکر مونس ہے نہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ جاہ ارہتو گرو یا قبیلہ آیا جاہ تر رہتو قبیلہ آیا رجع رہتو قبیلہ آیا گیا ار رہتو رجع ار رہتو رجعت تو میں نے کئی مثالیں دے دیں تفصیل اگرچہ ہو رہی ہے لیکن آسانی ہو جائے گی اس میں سمجھنے میں بھی تو دو طرح سے مثال دے رہا ہوں میں الانہار نہر الانہار تجری اس طرح سے لے لیں اور ار تجریل انہار اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں اس کو چونکہ جمع تکسیر ہیں جمع تکسیر میں فیل کو ذکر اور مونس دونوں لاسکتے ہوتے ہیں تو الانہار یا تجریل انہار نہر جاتی ہوتی ہیں یا نہر جاری ہوگی الخمرو چونکہ مونس سمائی ہیں لہذا فیل کو اس میں مذکر اور مونس دونوں سے لاسکتے ہیں لیکن ہم فیل کو مونس استعمال کریں ہم پر حرمت الخمرو شراب حرام کی گئی یعنی الحمرو حرمت شراب حرام کی گئی تو ہم نے یہ جو جملے بنا کے دیں آپ کو آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ صرف پہلے بھی فیل لیا ہے چار میں اور بعد والے جو لاشٹ میں جو ہیں اس کے بعد فیل لیائیں تو کئی طریقے سے ہم نے جو ہیں بنا کے دے دیئے تاکہ آسانی ہو جائے تفصیل سے بچنے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس میں ذکر نہیں کیا اور آپ اگر تفصیل اس کی زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جملے فیلیا کی تو قوائد انہو نساب انہو اس طرح کی دوسری اور کتابیں بھی آپ جو ہیں مطالعے میں رکھیں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے جیسا بھی ہو سمجھنے میں کے تعلق سے آپ کی جو ہیں رائے ہوں کمنٹوں کو ہمیں پوری عطا فرمائیں انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ جو بھی اپنی رائے دیں گے انشاءاللہ اس کو کمل کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ سبق کے تعلق سے اپنی رائے برمیان فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا خطا فرمائے ہمارے علم و عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے انشاءاللہ پھر آزر ہوں گے نوے سبق کے ساتھ نوے سبق شروع کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم